اسلام علیکم آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے زیابیتس اور افتار جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس سال رمضان مبارک میں روزے کا دورانیہ تقریباً پندرہ سے سولہ گھنٹے تک ہے اور اس دوران زیابیتس کے وہ مریض جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان مشکلات میں جو مینمن چیزیں ہیں وہ ہیں ڈی ہائیڈریشن جسم میں پانی کی کمی آنا اور لو ہائپو گلائسیمیا خون میں شگر کی کم سطح افتار کے وقت زیابیتس کے مریضوں کو جن جن چیزوں سے پرحیز کرنا چاہیے ان میں پہلے نمبر پہ فرائی فوڈ آ جاتے ہیں فرائی فوڈ میں پکوڑا، سموسا، چیپس اس طرح کی جو جو چیزیں ہیں جو افتار کے وقت زیادہ استعمال ہوتے ہیں ان چیزوں سے زیابیتس کے مریضوں کو پرحیز کرنا چاہیے دوسرے نمبر پہ ڈرنکس آگے جس میں وہ ڈرنکس جن میں ریفائنڈ شگر یا چینی کا استعمال ہوتا ہے جس میں روحفظہ آ جاتا ہے یا اور کوئی شربت جس میں چینی کا استعمال ہو جاتا ہے یا کوئی فروڈ جوس آ جاتا ہے اس میں یا پروسیس جو جوسز ہے جو ڈپے والے جوسز ہے ان چیزوں سے پرحیز کرنا چاہیے زیابیتس کے مریضوں کو افتار میں جن چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے ان میں پہلے نمبر پہ کجور آ جاتا ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پندرہ سولہ گھنٹہ روزہ رکھنے کی وجہ سے انرجی لیول یا جسم میں توانائی کی جو سطح ہوتی ہے وہ بالکل ڈان ہو جاتی ہے انرجی لیول کو بہتر کرنے کے لیے یا توانائی کی سطح کو اوپر کی طرف لانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری چیز جو ہے وہ ہے کجور شگر کے مریضوں کو افتار میں ایک سے دو کجور ضرور لینی چاہیے تاکہ دو پندرہ سولہ گھنٹے اس کا شگر لیول جو ڈان ہوا ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف آ جائے نارمل کی طرف آ جائے دوسری چیز ہے ڈرنگز جن میں شربت وغیرہ آ جاتے ہیں زیابیتس کے مریضوں کے لیے سب سے بہترین ڈرنگز جو ہے وہ یا تو پانی پینا چاہیے ان کو سادہ پانی یا لیمونیڈ پینا چاہیے یا لسی ایک گلاس بغیر چینی کے یا ایک کب دودھ کا استعمال کرنا چاہیے وہ ڈرنگز جن میں آرٹیفیشیل سویٹنر جس طرح چینی کا استعمال ہوتا ہے جس میں روحفظہ آ جاتی ہے یا ڈبے والے جو جوسز ہیں وہ آ جاتے ہیں یا فروٹ جوسز آ جاتے ہیں تو ان چیزوں کا استعمال زیابیتس کے مریضوں کو افطار میں نہیں کرنا چاہیے تیسری استعمال ہونے والی چیز جو ہے وہ ہے فروٹ زیابیتس کے مریضوں کو افطار میں زیادہ سے زیادہ فروٹ کا استعمال کرنا چاہیے فروٹ کے اندر فائبر کے ساتھ ساتھ مینرلز اور ویٹیمینز موجود ہوتے ہیں جو کہ زیابیتس کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہیں کہ پندرہ سولہ گھنٹہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے ڈی ہائیڈرشن کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے زیابیتس کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ افطاری سے لے کر سہری تک کم از کم دس سے بارہ تیرہ گلاس پانی کا استعمال کرے تھا کہ ڈی ہائیڈرشن سے بچا جا سکے اب ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہیں گے جو کہ زیابیتس کے مریضوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں میں پہلے نمبر پہ ڈیپ فرائیڈ چیزیں آ جاتی ہیں جس میں پکوڑا سموسا چیپس ان چیزوں کا استعمال زیابیتس کے مریضوں کو بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان چیزوں میں فیٹ پرسنٹیج یا کولیسٹرول کی مقدار جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک تو وزن بڑھنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور دوسرا ڈی ہائیڈرشن کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے آٹے میں چکی والے آٹے کا استعمال کرنا چاہیے جو ریفائن آٹا ہوتا ہے وہ ایک دم سے ان کی شگر کو شوٹ کر دیتا ہے ان کی کانے کی وجہ سے ایک دم شگر کا لیول خون کے اندر بڑھ جاتا ہے تو شگر میں سپائیک آنے کی وجہ سے ان کو چاہیے کہ وہ چکی والے آٹے کا استعمال کریں نہ کہ ریفائن آٹے کا استعمال کریں جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہیں کہ زیادہ دیر تک بھوکہ رہنے کی وجہ سے لوگ افتار کے وقت ایک دم سے زیادہ چیزوں کا استعمال کرنا یا بہت زیادہ چیزیں کھاتے ہیں تو ڈائیبیٹک پیشنٹ کے لیے ریکمینڈڈ ہے کہ افتار کے وقت وہ ایک دم سے زیادہ چیزوں کا استعمال نہ کریں اس سے ان کو دو تین قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان میں وزن بڑھنے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے ایک دم سے زیادہ چیزیں اگر وہ کھا لیتے ہیں تو وہ ایک تو میدے کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ ڈائیجیسٹ ہونے بھی مشکلات آ جاتے ہیں اور وہ پراپرلی جسم کے اندر استعمال نہیں ہوتا تو چربی کی شکل میں وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے جن کی وجہ سے وزن بڑھنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے ایک دم سے شگر لیول ہائی ہو جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو ڈائیبیٹک پیشنٹ کے لیے یہ ریکمینڈڈ ہے کہ افتار سے لے کر جس وقت تک وہ سوتا ہے اس وقت تک تھوڑا تھوڑا کا ہے وقت وقت کے ساتھ کھائے مطلب افتار میں توڑا سا کچھ کھا لیا پھر گھنٹہ دو گھنٹے بعد پھر توڑا سا کچھ کھا لیا ایک دم سے زیادہ چیزیں نہ کھائے توڑا توڑا کھائے وقت وقت کے ساتھ کھائے تاکہ ان کا وزن بھی نہ بڑھے اور ایک دم سے شگر لیول بھی شوٹ نہ کر جائے میریز یا عبیتس کی میریز ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ کھانے پینے کا بہت سارا خیال رکھیں تاکہ وہ ایک صحت مند زندگی گزار سکے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اگر کسی بھی بندے کا کوئی سوال ہو یا کسی ٹاپک کے بارے میں سجیشن دینا چاہتے ہو کہ ہم آپ لوگوں کے لیے اس ٹاپک پر ویڈیو بنائیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں موسیقی